ویلکم ٹو لرننگ پوائنٹ بائی مزمیل احمد آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اسوسییشن بیسڈ کلاسیفکیشن اسوسییشن بیسڈ کلاسیفکیشن میں ہمارے پاس کیا کرتے ہیں ہم سمپل کلاسیفکیشن کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ جو ہمارا میتھڈ ہوتا ہے وہ نورمل کلاسیفکیشن سے تھوڑا ہٹ کے ہوتا ہے اس میں ہم اسوسییشن رول مائننگ جو ہم نے ڈسکس کی تھی پچھلے دو لیکچرز کے اندر اس کو یوز کرتے ہوئے کلاسیفکیشن کرتے ہیں اگر آپ نے اسوسییشن رول مائننگ ابھی دک وہ لیکچر نہیں دیکھے تو ان کا لنک ڈسکرپشن میں دے دیا گیا ہے آپ وہاں سے پہلے وہ ویڈیو دیکھیں اور پھر آپ یہ ویڈیو اس کو دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس جو کلاسیفکیشن ہے اسوسیییٹیو کلاسیفکیشن یہ بیسیکلی دو تیورس فیرز جو ہیں ان کا میکسٹر ہے نمبر بان ہمارے پاس ہے کلاسیفکیشن اور نمبر ٹو ہے ہمارے پاس اسوسیییشن رول لننگ اب نورمل اگر کلاسیفکیشن کی بات کیا کی جائے تو وہ کیا ہوتی ہے سپروائز لننگ ہوتی ہے ٹھیک ہے جس میں ہم کلاسیفکیشن کا ٹاسک کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد کلاسیکل ایگزیمپل اول اپلیکیشن جیسا ہے کہ نارمل طور پر ہم ہم بعض اوقات کوئی ایک ٹائپ کو ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں فرمزمپل ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیٹ ہے جو ڈاغ ہے اس طرح سے ہم چیزوں کو کلاسیفائی کر رہے ہوتے ہیں اس کے ٹیپیکل دو ہی فیزز ہوتے ہیں ٹھیک ہے فیز نمبر ون کی اگر ہم بات کریں تو وہ ہمارے پاس ٹریننگ کا ہوتا ہے اور نمبر فیز دو کی بات کریں تو وہ اس کی ایویلویشن ہوتی ہے یا اس کی بیسیکلی ویلیڈیشن ہوتی ہے اب ہم اگر اسوسیشن ڈول لرننگ جو ہم نے بہت زیادہ بہتر طریقے سے ڈسکس کیا تھا پچھلی ویڈیوز میں جن کا لینک ڈسکپشن میں دے دیا گیا ہے اس میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ ہمارے پاس اسوسیشن ڈول مائننگ ہے اس میں دو بیسیک ٹاسک ہیں نمبر ون ہمارے پاس فائنڈنگ فریکوینٹ پیٹرم اور نمبر ڈو جو ہمارے پاس ہوتا ہے وہ ہم رولز جنرلیڈ کرتے ہیں جو ان فریکوینٹ ایٹم کی بیس پر اب یہ جو ہے ہمارے پاس اسوسیٹیو رول اسوسیٹیو رول تو یہ بوتھ ٹیکنیک کا مکسچر ہے اگزمپل میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس ہم دونوں ٹیکنیک کے بارے میں ہم اگر جانتے ہوں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس لیٹ آس لرن نیو میتھڈ جوزنگ ایکسسٹنگ نولیج تو ہم ان دو جو ہمارے پاس میتھڈ ہم جن کو جانتے ہیں ہمیں کلاسفکیشن کے بارے میں بھی اگر جانتے ہیں اور کلاسفکیشن کے بارے میں بھی رول بانے کے بارے میں بھی جانتے ہیں تو کیا ہم ایک نیا جو میتھڈ ہے وہ ہم لرن کر سکتے ہیں اچھ میتھڈ کو لرن کرنے کے لیے ہمارے پاس اگر ہم اگزمپل لیں جیسے پرانی اگزمپل پائے اسی والی ہوتی ہے کچھ ہمارے پاس ویریابلز ہوتی ہیں ان کی بیس پہ ہم ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں یا کلاسفائی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کمپیوٹر پائے کریں گے یا نہیں کریں گے اسی اگزمپل کو ہم لے کے آگے چلیں گے بھی صحیح دس اپلیکیشن فارگا کٹیگوریل ٹائپ لائک ڈیٹی اب ہمارے پاس یہ جو ہمارے پاس اسوسییشن رول مائننگ ہے ٹھیک ہے وہ بھی اپلیکیبل کہاں پہ ہوتا ہے کٹیگوریل ڈیٹا پہ اب نے یہ بات بہت اچھے سے یاد رکھنی ہے کہ ہمارے پاس جب بھی ہم بات کریں گے رولز بیس کلاسفائرز کی کوئی بھی رولز بیس کلاسفائر ہوں گے اور وہ کٹیگوریل ڈیٹا پہ ہی ورک کریں گے نومیرک ویلیوز ایب ٹو بی کنورٹ ایٹو نومیل اور آرڈینل وی اور اگر ہمارے پاس دیٹا کٹیگوریل نہیں ہے ٹھیک ہے تو ہم اگر ہمارے پاس دیٹا ہے نومیرک تو اس کو ہم نہیں ہمیں کس میں کنورٹ کرنا پڑے گا نومیل اور یا آرڈینل وی میں ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد ہمارے پاس کچھ اٹریبوٹس ہیں اس اگزمپل کے اندر فار ایج ہے ٹھیک ہے انکم ہے ہمارے پاس سٹوڈنٹ ہیں ٹھیک ہے کریٹر ٹیٹنگ ہے اور بائے کمپیوٹر اب ان اٹریبوٹس کی پیس پر ہم ڈیسائیڈ کریں گے کمپیوٹر بائے کریں گے یا نہیں کریں گے فار ایجمپل فاس جو ہمارے پاس روگ آدھر میں دیکھوں اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایج ہمارے پاس اگر لیس تن تھرٹی ہو انکم جو ہے وہ ہائی ہو سٹوڈنٹ نو ہو اور کریٹر ٹیر اس کی فیر ہو تو وہ کمپیوٹر بائے نہیں کرے گا یہ بسیکلی ہمارے پاس پریننگ ڈیٹا ہے جس سے ہم اپنے موڈل کو ٹرین کریں گے اور پھر کوئی بھی ایک نئی ہمیں اگر آ جائیں گے ہمارے پاس اٹریبوٹس تو اس سارے ڈیٹا کی بیس پر ہم کلاسیفائی کر رہے ہوں گے تو یہ ہمارے پاس ایکزمپل ہے اب ہم نے کہا تھا کہ ہمارے پاس جو یہ بھلا میتھڈ ہے یہ صرف اور صرف ہمارے پاس اگر آپ پچھلی کلاس میں دیکھ پچھلی اس میں دیکھے سلائیڈ میں تو یہ ہم نے لکھا ہے کہ یہ صرف کٹیگوریل ڈیٹا پر کام کرتا ہے لیکن ہمارے پاس جہاں پر جو ڈیٹا ہے وہ اس طرح سے اس فارم میں ہے چھیک ہے تو اس کو ہم کیا کریں گے اپنے ڈیٹا کو پہلے کٹیگوریل میں کریں گے اگر ہمارے پاس کٹیگوریل میں مجھے آلرہیڈی ڈیٹا ہے جیسے کہ اگر یہاں پہ صرف یہ تو لکھا ہوئے نا لیکھا ہے نا لیکھا ہے نا یہ کٹیگوری وائز ہم نے فارم میں ڈسٹریبیوٹ کر دیا ہے اگر یہاں پہ ایج بیسے ہو جاتی 32 ہوتی ٹھیک ہے تو یا یہاں پہ تو پھر ان کو یہاں آلہیڈا سے ان کو کیا کرتے کلاس پہلے ان کو نومیلل یارڈی انیلیز میں کنوائٹ کرتے اب ہمارے پاس ہم کیا کریں گے ایک میتھلڈ یوز کریں گے جس میں ہم کیا کریں گے ایٹری ڈیوٹس جتنی بھی وائلیوز ہوں گے ان کو کوئی نہ کوئی نیو سیمبل دے دیں گے ٹھیک ہے یہ ہمارا ہوگا سٹیپ ون اب نے یاد رکھنا ہے پہلا سٹیپ ہمارا کیا ہوگا کہ ان کو ہم کیا کر دیں گے نمبر دے دیں گے کوئی نہ کوئی نیا سیمبل دے دیں گے جیسے کہ ایج لیس دن تھرڈی کو ہم نے دے دیا بی ای یہ جو سیکنڈ ہمارے پاس اٹری بیوٹ تھا اس کو بی سی اس طرح سے ہم کیا کریں گے اپنے اٹری بیوٹس نو سیمبل کو چینج کر دیں گے ٹھیک ہے اب جب یہ چینج کر دیں گے اس کی چینج کرنے کا جو فائدہ ہوگا وہ میں آپ کو آگے سمجھاتا ہوں کہ کیا فائدہ ہوگا اب سٹیپ ڈو ہمارے پاس جو ہوگا لیٹس آس ٹیک ٹیبل ڈیٹا اینڈ ٹرانس پر ایچ انسٹانس کپل انٹی نو سیمبل بیج اپروچ اب جب اپنے ہر اٹری بیوٹ جو ان کی ان کی کٹیگریز تھی ان کی مطابق اور اس کی ہم پھر کیا لکھیں گے کلاس لکھیں گے اور یہ لکھیں گے کیسے ایک ایزمپل کی مطابق سے سمجھائے گیا ہے اگر آپ کے پاس ایج جو ہے وہ لیس تن تھرٹی ہے مطلب یہ فاسٹ جو تھا جس کو ہم نے ایک کہا تھا یہ ہم نے کہے ایک انکم اس میڈیم ایم سٹوڈنٹ اس یس سٹوڈنٹ کے لیے کیا آپ نے ایس رکھا تھا ٹھیک ہے کریڈٹ ریٹ اس فیئرن فیئر ایف اور پھر کلاس ہوگی شیس اس کو اس انکم جو کپل نہ ٹپل ہے اس کو کیسے لکھیں گے ہمارے پاس ہم لکھیں گے اے ایم ایس اور ایف اور اس کے آگے کلاس کیا ہوگی جیس ہوگی پھر یہ دیکھیں جی یہ ساری جو ہمارے پاس ٹیبل تھا یہ اس فارم میں ہم نے لکھ لیا اب اگر ہم بات کریں جس طرح سے ہم اسوسییشن رول وائننگ میں کرتے تھے کہ ہم بنا لیتے تھے ایٹم سیٹ بنا لیتے تھے اگر یہ آپ دیکھیں تو اسی طرح سے ایٹم سیٹ بن گئے ہیں ٹھیک ہے اب سٹیپ نمبر تھری پہ ہم کیا کریں گے سٹیپ نمبر تھری پہ ہم کریں گے کہ لیکن ایچ سیمبل ون بائی ون اور ہم کیا کریں گے سپورٹ کو فائنٹ کریں گے اگر آپ سپورٹ کو ریکال کریں تھوڑا صاحب یا آپ اگر اس سے پچھلی دو ویڈیوز دیکھ لیں تو اس میں آپ کو سپورٹ اور جو ہمارے پاس کانفیڈنس بغیرہ ہوگی وہ ساری آپ کو چیزیں کلیر ہو جائیں گی جتنے بھی میٹرسز ہیں ٹھیک ہے سپورٹ کاؤٹ کریں گے ٹھیک ہے اگر اور ہم نے اس کے بعد سپورٹ بیسٹ آن دا پرسنٹیج بیلیو جس میں ہم کہیں گے کہ وہ ایٹم کتنی مرتبہ کر ہو رہا ہے اس پولی ٹرانزیکشن کے اندر اس کے بعد من سپورٹ ہم لیں گے اگر ہم لیٹ اس ٹھیک ٹو ہم کہتے ہیں کہ من سپورٹ جو ہے وہ ٹو ہے من سپورٹ اگر میں آپ کو دوبارہ بتا دوں تو ہمارے پاس ایک ایٹم کتنی مرتبہ زیادہ سے زیادہ آیا ہے وہ اس کی سپورٹ ہوگی اگر کل سیون ہیں اور انہیں وہ دو مرتبہ کر ہوا ہے تو اس کی سپورٹ جو سپورٹ ہوگی ٹو آور سیون ہوگی اس کے بعد پرون ہال رون لیس ٹن ٹو اس کے بعد ہم کیا کریں گے کہ اگر من سپورٹ ٹو ہوگی تو جو دو سے کم آئے ہوں گے فرزنپل بان آور سیون اب اگر ہم دیکھیں ہم نے سپورٹ فائنڈ کر لی ہے سپورٹ ہمارے پاس کتنی آئی ہے کہ ہمارے پاس جو اے ہے ٹھیک ہے وہ یس والوں میں کتنی مرتبہ آیا ہے اور وہ جو اے ہے اب اے ہمارے پاس کیا ہے کمپیوٹر اج لیس دن 30 اج لیس دن 30 وہ کلاس یس کے لحاظ سے دو مرتبہ آیا ہے اور اے جو ہے ہمارے پاس لیس دن 30 نو کلاس کے ساتھ 3 مرتبہ آیا ہے کیسے اگر آپ پچھلی ایگزمپل کو دیکھیں یہاں پہ اگر آپ آ جائیں دیکھیں تو ہمارے پاس لیس دن 30 جو ہے وہ یس کے لیے کتنی مرتبہ آیا ہے لیس دن 30 یہاں پہ نو ہے لیس دن 30 یہاں پہ بھی نو ہے ٹھیک ہے اب ادھر دیکھیں یہ لیس دن 30 یہاں پہ نو ہے ٹھیک ہے تین و نو والے ہوں گے لیس دن 30 یہاں پہ یس ہے اور لیس دن 30 یہاں پہ بھی یس ہے ساری یہاں پہ تو یہ کتنے ہوں گے یس والے دو ہو گے اور نو والے کتنے ہوں گے تین ہو گے اگر آپ اسی کو دیکھیں یہاں پہ تو یہ ہم نے لکھا ہے یس والے دو اور نو والے تین اب سارا جو ٹیبل ہوگا اس کو اس طرح سے لکھ لیں گے اس کے بعد وہ ایٹریبیورڈ جن کی من سپورٹ ٹو سے کم ہوگی جیسے جو ٹی ہے وہ کلاس نو کے ساتھ زیرو ان کو ہم کیا کر دیں گے یہاں سے نکال دیں گے اب سٹیپ نمبر تھری ہمارا کیا ہوگا سٹیپ نمبر تھری جو ہوگا اس میں ہم کیا کریں گے نیکس سٹیپ اس ٹو کمیوٹ سپورٹ پھر ہم سپورٹ کو فائنڈ کریں گے فار دا آل کمبینیشن آف دا سیمبل فار دا ایچ کلاس یس اے آر نو ایت اپلائے من سپورٹ پرون آل روز نار ساتسپائن من سپورٹ ٹھیک ہے یہ ہمارا تھری سٹیپ ہوگا اس میں ہم کیا کریں گے پہلے ہم نے صرف ایک اٹریبیورڈ کے لحاظ سے ہم نے فائنڈ کی ٹھیک ہے اس کے بعد ہم کیا کریں گے ہم دو ہمارے پاس جو اٹریبیورڈ ہوں گے ان کی بیس پہ کلاس لکھیں گے کہ اے اور ایچ تو بہ ساتھ میں کتنی مرتبہ آئے ہیں اے اور ایچ نو کے ساتھ کتنی مرتبہ آئے ہیں بی اور اچ ہمارے پاس جتنے اٹریبیورڈ ہوں گے سوری جتنے ہمارے پاس اٹریبیورڈ ہوں گے ان سب کے ساتھ ہم یہی کام کریں گے اور جو ہماری مل سپورٹ ہم نے کہا تھا ٹو ہے تو ٹو سے کام جتنے بھی ہوں گے ان کو ہم کیا کریں گے نکال لیں گے اپنے اب سیپ تھری ہمارے پاس کیا ہوگا اب ہم نے remember to generate candidate set for the final set اب ہم نے basically frequent atoms کے تمام جا رہے ہیں frequent atom معنی کرنے کے لئے here the candidate set are based on the sample combinations چھیک ہے فائد رول سیٹ for each iteration is based on the application of male sport چھیک ہے اب ہم کیا کریں گے ہم نے جو ہمارے پاس پہلے ہم نے دو attributes کے لحاظ سے کیا ہم کیا کریں گے three attributes کے لحاظ سے کریں گے for example پہلے میں ایک attribute تھا اب دو اور پھر یہاں پہ کتنے ہیں تین تین attributes کہ اگر یہ تین attributes سے کٹھے آ جائیں تو اس کی sport کیا ہوگی اس میں بھی ہم ایسے ہی کریں گے جن کی sport جو ہوگی وہ two سے کم ہوگی ان کو ہم کیا کر دیں گے exclude کر دیں گے ہمارے پاس کتنے بچ جائیں گے ایک دو تین چار یہ چار values ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس بچ جائیں گے اب ہمارے پاس step four کیا ہوگا ہم نے rules کو generate کرنا ہوگا rules کو generate کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے we will generate rules using sport and confidence ہم confidence basically find کریں گے rules کو generate کرنے کے لیے the formula and concept of the rules are the same جیسے کہ ہم انہیں association rule mining میں پڑے ہیں only difference to note is that right side of the rule consequent part of a rule is class only لیکن ہم نے یہاں پہ یہ خیال کرنا ہے کہ وہاں پہ ہم کچھ atoms کی base پہ جیسے کہ آپ association mining میں کرتے ہیں کہ فرض پر ہم دیتے کہ یہ دو atom ٹھیک ہے یہ جب بھی پڑھا ہوں میں کہتا ہوں کہ یہ atom a ہے ٹھیک ہے اور میں کہتا ہوں یہ atom b ہے میں کہتا ہوں کہ یہ جب بھی purchase کیے جاتے ہیں تو atom c must purchase کے جاتا ہے جیسے کہ association ڈبال میں ان دونوں جو attributes ہیں ان کے درمیان تینوں کے دنیوان ایسی association ہے کہ جب بھی یہ دونوں خریدے جاتے ہیں یہ لازمی خریدہ جاتا ہے لیکن اب ہم یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں ہمارے پاس یہ جو part ہم اس کو consequent part کہہ رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کہیں گے کہ ہمارے پاس class یہ ہم کہیں گے کہ یہ ہی ایتر attributes ہوں گے تو ہمارے پاس جو class ہوگی وہ یہ ہوگی فردہ پر میں کہتا ہوں کہ میرے پاس بہتر attributes کچھ attributes اس طرح سے ہوں گے تو class yes ہوگی تو ہمارے پاس yes کیا ہے یہ class ہے یہ ہم class کو لیں گے right hand side پہ ھیک ہے consequent جسے ہم کہتے ہیں part ٹھیک ہے اور ہمارے پاس یہ دوسرا part ہوگا اس میں attributes ہوں گے اب ہمارے پاس ہم کہہ رہے ہیں کہ data suit take forward into threshold forward کہ ہم جو means score 10% اور من confidence ہم لے رہے ہیں وہ 60% لے رہے ہیں 60% confidence ورمینٹ یہ ہم نے جو پچھلی ویڈیو تھا اس میں بہت اچھے انزال سمجھا کہ سپورٹ اتنے ہو جائے اور confidence کیسے ہمیں چوز کرتے ہیں اب اس کے بعد classification rules میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس اب ہم نے تین attributes لینے اے ایج جو ہمارے پاس کیا تھا ایج less than 30 ایج کیا تھا ہمارے پاس income height تی ہمارے پاس کیا تھا student no اب ان کے در میں ہم کیا لیں گے ایج لے رہے ہیں کہ یہ اگر تین چیزیں تو class کیا ہو گی تو ہمارے پاس prediction آ رہی class no کی جو ہمارے پاس min sport ہے 14.3% ہے اور confidence 100% ہے تو ہمارے threshold سی 10 ہمارے پاس min sport ہو اور 60 تو یہ ہمارے پاس rule count ہو گا اسی طرح اگر اس rule کی دیکھیں ہمارے پاس class yes student sorry ہمارے پاس یہ پوری رو ہے اس میں ہمارے پاس s کیا ہے وہ student yes ہے اور f ہمارے پاس credit rating fail ہے ٹھیک ہے تو class کیا ہو گئی جی yes ہو گئی ہے تو اس کی جو ہمارے پاس min sport 21% ہے اور جو ہمارے پاس آ اس کی confidence ہے وہ 75% ہے ٹھیک ہے اب یہ اگر کہیں کہ min sport کیسے آ رہا ہے تو min sport ہے وہ ہمارے پاس یہ ہم دیکھیں گے یہ s اور f ہے ٹھیک ہے یہ s اور f ہمارے پاس total transactions کے اندر جہاں پہ یہ class yes ہے کتنی مرتبہ آ رہا ہے ٹھیک ہے ہم اگر کہتے ہیں کہ یہ جی دو مرتبہ آ رہا ہے ٹھیک ہے ہم کہہ رہے دیتے ہیں کہ چار مرتبہ آ رہا ہے ٹھیک ہے تو چار جتنے total ہمارے پاس overall results آ رہے ہیں divided by seven ہم کہہ رہے ہیں تو اس کا جو جواب ہوگا وہ ہمارا کیا نکلائے گا min sport نکلائے گی confidence کا فارمول میں جو min sport ہوگی جو ہمارے پاس جواب آئے گا یہ فرزیم پل اس کا جواب اگر یہ ہے تو یہ اس پر 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 کریں گے value تو ہمارے پاس یہ confidence آ جائے گا چھئی یہ ہمارے پاس 3 rules ایسے بنے ہیں جن کا confidence ہے دیکھیں اب یہ confidence دیکھیں تو 50 ہے ہمارا threshold کیا 60 تھا ہم نے کہا 60 سے اوپر جو ہوں گے جن کا confidence level ہوگا 60 سے اوپر ہوگا 60 ہوگا ہم ان کو consider کریں گے یہ پہ 66.6 ہے تو ہم نے consider کیا ٹھیک ہے اسی طرح ہم نے یہ باقی بھی سارے ہمارے پاس ہو رہے ہیں ٹھیک کچھ اور بھی ہیں ہمارے پاس اے ای 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 ہے ٹھیک ہے اس کے بعد رول سٹارٹ ہوگا پہلے ہم نے 3 consider کیا پھر دو consider کیا اور ہم one consider کر رہے ہیں جتنے بھی ٹھیک ہے اگر ہم نے one کے ساتھ consider کیا تو ہمارے پاس یہ نہیں بن رہا اس کا confidence کام ہے اس کا confidence ہمارے پاس different confidence بہت low ہے تو confidence کو نہیں consider کریں گے ٹھیک ہے اگر ہم بات کریں ٹھیک ہے ایک ہم کہتے ہیں اب ہی ہمارے پاس بیسکلی جو ہم نے ٹریننگ اپنے موڈل کی کر لی ہے ٹھیک ہے اس جو ہم نے رولز بنا لی ہیں بیسکلی ان رولز کی بیس پر یہ ایک ٹیس دیٹا ہے جس کو ہم ایویوییٹ کریں گے ہم دیکھیں گے کس کلاس میں لائک کر رہا ہے ہمارے پاس آپ نے دیکھا ہے کہ different رولز بن گیا ہیں یہ دیکھیں یہ رولز بن گیا ہیں کلاس 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 پر ہم نے انکم بیڈیوم ہونی چاہیے ایم اب ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پر student yes ہونا چاہیے تو s اور فیر ہونی چاہیے تو f تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ a m sf ہو تو کیا ہمارے پاس وہ اس کی yes آتی ہے یا نہیں آتی چیز اب اگر یہاں پر دیکھیں ہم step 5 جا رہا ہے جہاں آپ دیکھیں income medium ہے اور student yes ہے تو class yes دینا ہے اگر student ہے تو بھائی کا دیکھا اور ہم نے data میں بتایا ہے کہ اب دیکھیں تو بہت سارے rules اس کے سپورٹ میں جا رہے ہیں yes کی طرف ٹھیک ہے آپ سارے دیکھیں تو yes کی طرف جا رہے ہیں چھیک صرف اس طرح یہ بھائی نو کی جا رہا ہے ٹھیک ہے اور باقی باقی yes ہے ٹھیک ہے اب decision based on the rule voting اب جو ہم نے جتنے بھی rules نکال رہے ہیں ان کو ہم vote کریں گی کہ جو ہمارے yes class میں کتنے جا رہے ہیں vote اور no class میں کتنے جا رہے ہیں فرز اپر ہم نے data کی اس پہ یہاں پہ دیکھ لیے کہ ہمارے پاس یہ سیون آرہے ہیں ٹھیک ہے اب اس سیون میں سے ہمارے پاس آئی نائن میں سے ہمارے پاس سیون ٹپل rules وہ predict yes کر رہے ہیں تو اس کا confidence ہے 18.27 تو اس کے لئے چیز نہیں کوئی بھی چیز نہیں آئی تو آپ میرے اس کومیٹس کے پر موچ سکتے ہیں اور یہ جو ویڈیو ہے اس کو آپ نے ضرور اپنے کلیگز کے ساتھ اپنے کلاس فیلس کے ساتھ شیئر کرنا ہے ٹا میرے روح ہے نید